امیر بلاج قتل کیس اور احسن شاہ کے حوالے سے موبینہ پولیس مقابلہ جو ہوا اس کے تمام پہلو ہم نے اسی پروگرام میں آپ کو دکھائے کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کچھ حقائق کہتے ہیں جو بھی اس کے اوپر بات ہو سکتی تھی وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کو اس پروگرام میں دکھائیں اب ہم اس پہ قانونی بات کرتے ہیں یقینہ اگر ہم نے قانونی بات کرنی ہے تو اس میں کسی ماہر قانون کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ہی ضروری ہے اور اس میں نئی ڈویلمنٹ اس احسن شاہ موبینہ پولیس مقابلے میں ایک نئی ڈویلمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پر اب آتی ہے اس آڈیو میں جو موبینہ آڈیو جس کو میں کہہ سکتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ وہ یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہے کہ جو بنامی باغ والا شخص ہے اس کا میں نے کام کرنا ہے اسی طرح کی وہ کچھ دو تین باتیں اور کرتا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور موبینہ پولیس مقابلے کی قانونی حیثیت کیا ہے اس ملک کے بڑے ہی مشہور اور بڑے ہی معروف حضر صدیق صاحب باہر قانون ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس کیس میں ان کی قانونی رائے بھی لیتے ہیں اور احسن شاہ کے گھر والوں کو اب کیا کرنا چاہیے یا اس میں پولیس مزید کیا اقدامات کر سکتی ہے یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں حضر صاحب میں نے آپ کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا تھا جس پہ آپ نے احسن شاہ کے حوالے سے موبینہ مقابلے کے حوالے سے کچھ ذکر کیا تھا تو بڑی جو بولڈ بات ہے آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں یہ نہیں چاہتے کہ آپ بائز ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو قانونی رائے ہیں جو قانونی تقاضے ہیں جس طرح پولیس والے کہتے ہیں کہ قانونی تقاضے پورے ہونے چاہیے ہیں آپ نے اس کے اوپر ہمیں رائے دینی ہے سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اور اپنے دیکھنے والوں کو بھی وہ آڈیو سنواؤں جو مختلف نیوز کے ساتھ ہیں تاکہ زیرے بیس ہماری وہی گفت گفت جائے تاکہ زیرے بیس ہمارے ہیں آپ کیتے ہیں ہاں وہ غورت تعلقاتے ہیں انشاءاللہ ایک منہ کے انتر ہے باہن آزائیں کھئی آزتا ہے اے ایسی شاہ اس میں سے میرا باپ کو باتیں کی ہے تو جانیا گیا گیا اس میں سے میرا باپ کو باتیں کی ہے مر باپ رہو مر گیا حضر صاحب یہ گفتبو آپ کے سنگی طرح اس گفتبو پہ درہا تھوڑی سی اچھے دیکھیں میں پہلی دو بات ہے میں بڑی عدب سے عرض کروں آپ کو پتہ ہے کہ فون ٹپ کرنا بشور زمانہ کے جو ہے جس سے ساکر مسار صاحب کے بیٹے کا نجم کا اور محترمہ بیش پرشا بیوی صاحبہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کول کا فیصلہ آگیا ہوا ہے اور ٹھیک ہے وہ سسپینڈ ہو گیا اپنے جا کبر موجود ہے یہ ایک پرائیویٹ کنورسیشن ہے میاں بیوی کی کنورسیشن ہے خوش سکتہ مزاگ کر رہے ہوں خوش سکتہ دوسرے کو چھیڑ چھاڑی کر رہے ہوں اور جیل کی اندر سے ہو رہی ہے کہ اندر خان صاحب کے لیے بچوں سے بات نہیں ہو سکتی ہے میں سیاسی بات نہیں کر رہا لیکن میں حقائق عوام کو بتاؤنے چاہیے اور یہ آڈیو ویڈیو بنانا کو مشکل کھا نہیں ہے آپ کو بتایا فیک ویڈیو آڈیو کے لیے نا ڈیپ آپ کا سوفیر ایویلیبل ہے میری آواز آپ کی آواز میچ کر کے جو مرضی شکل بنا دیں اچھے جو میں آپ سمجھ پائے ہو نا باقی بات میں آؤں گا جو میں سمجھ پائے ہو یہ اب پولیس مقابلے کا ایک جواز رونڈا جا رہا ہے آپ ایری بات کو سبجئے گا میں یہ باعث ہو کے بعد نہیں کر رہا کہ یہ اب اس ویڈیو کا لیک ہونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ بہت بڑی ہماکت کر لی ہے اس بچے کو مار دی ہے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بڑوں کو وضاحت کیسے دینی ہے میری اطلاع پر یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی باز برس ہوئی ہے میرے کچھ ریوی پروگراموں کے بارے میں اور میں نے اعلیٰ اعلان کیا آپ کے پروگرامی میں اعلان کرتا ہوں میں تو دیکھیں مجھے تو اس کی ماں کے آنسوں نہیں دیکھے رہے حالانکہ میری امیر بلا جیسے اپنی دوستی ہے میں ان لوگوں کے اس حوالے سے آپ تو آج نہیں جاتا لیکن میں جب شروع میں شادی میرے بچے چھوٹے تھے تو میں تو اکثر وہ بلہ ٹرکاں گا لے وہاں پر میرا جانا وہ شیر کے ساتھ بچے میرے کھیلا کرتے تھے اوپر میں نے میرے حال دو تین دفعہ کھانا بھی کھایا ہوا ہے ان کے آن مجھے جو یاد پڑتا ہے ذرا پرانی باتیں ہیں پھر اس کی ساس جن کی بیٹی ہیں جی جن کی یہ بیٹی ہیں بتایا گیا مبہینہ ویڈیو میں ان کو روٹے میں میں تو آنسوں ہی دیکھ سکا دیکھیں میں بتاؤں نہاک خون نہاک قتل کوئی جواب پھر تو چھوڑے یار عدالتیں بند کریں یار جو یہاں سنتے ہیں وہی بیٹھ گئے آپ پالبان بننا چاہتے ہیں یار شیخ صاحب دیکھیں یہ رویہ بدلنا ہوگا میں اور یہ پولس مقابلے شریف خاندانوں کے دور میں کیوں ہوتی ہیں یہ بھی بتائیے گا آپ نے تو پڑی قریب سے وہ عابد باکسر کا دیکھا ہے کیا حال ہے اس کا ہم نے سبق نہیں سیکھ رہے یہ پولس میں بیٹھے لوگ کچھ سبق نہیں سیکھ رہے یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں اور پہلا پہلا میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ مجھے یہ ڈیوٹ ہے کہ یہ فیک ٹھیک ہے حضرت صاحب اگر یہ آڈیو مثال کے دور پر مان لیں یہ سچ ہے آپ آتے ہیں آپ صرف آپ سچ ہے تو اس کے اوپر پولیس مقابلہ یہ ہونا بنتا ہے اب اگلی بات بڑی زبردست ہے یہ بچے نے یہ بات کر دی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن تو ہونے چاہیے تھے بجائے آپ کہ مدعی ختم کر دیں آپ دیکھیں اگر اس نے کیا ہے تو کون سے بندے تیار کی ہیں کوئی ایک بہت بڑا گینگ پکڑ سکتے تھے سمجھے نا بات کو آپ بہت بڑا لوگوں کو بچا سکتے تھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں بھی ذہین آدمی ہوں آپ بھی ذہین آدمی ہیں جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اس لیے نہیں جانا کہ یہ سب فیک ہے میں سچ بتا رہا نا تو بھئی اس کو فیس کرتے پکڑتے اس کو اس گینگ کو پکڑتے کہ جو پلان کیے بیٹھے ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور جس پولیس افسر کا بتا رہے ہیں وہ انکوائری بھی وہی کر رہا وہ تو درینہ تعلقات بھی ہیں اس خانمان کے ساتھ اب مجھے یہ بتائے مجھے کوئی اتراز نہیں اس پہ میں کہا نا وہ کرے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے بلکل کرے لیکن یہ جو طریقہ کا رہا ہے نا یہ نہیں میں ان لوگوں میں سے چمچتا ہوں یہ خاندانی دشمنیاں ختم ہونی چاہیے ہونی چاہیے اب آپ نے چھے دشمنیاں پیدا کر لی کتنی پیدا کر لی چھے چھے دو تو پہلے چل رہی تھے دو پہلے چل رہی تھے دو آپ نے اور بنا لی یعنی اس میں احسن شاگی فیملی بھی آ گیا سوسرال بھی آ گیا اور اس کا اپنا خاندہ ہے دو یہ بڑھا لی اب دو اگلی ایڈوانس بتا دیتا ہوں میں آپ کو جس پولس والے نے یہ کام کیا ہے تو کیا کل ان کے خلاف نہیں بولے گا کل وہ نہیں کرے گا کیا نمکسان ہے چھے آپ نے چھے سٹیک اڑڈر اور پیدا کر لی ہیں میں دور کی بات کر رہا ہوں اور میں یہی کہوں گا مقتدداروں کو خاص طور پر کیس معاملے میں سیریسلی آئے اور اس کو تحت حضور جائیے گا اگر واقعی روگنا چاہتی ہیں مجھے یاد ہے چلے شیخ صاحب آپ نے چھیڑ دیا مجھے آج بھی اور میں سچ بتانے لگا ہوں آپ کے سامنے آج دوزہ ساتھ میں لائیرز مومنٹ تھی اور میں مجھے یہاں پکڑا انہوں نے میں خود گرفتاری دی ریس کورس تھانے لے کر گئے ایک دن ہمیں وہاں رکھا پھر ہمیں کوڑ لقبہ جیل لے گئے دو دن ہواں رکھا پھر میری کسور ٹرانسفر ہو گئی کسور پہلے دن میں گیا تو مجھے ان لوگوں میں سے منتخب کر لیا امیر اور انہوں نے پچاس ہم وکیل تھے اور بعد میں کئی جج بھی بڑے اس میں نام ہی لینا میں نے انہوں نے انہوں کا لائیرز مومنٹ کے دوران نہ تو صبح صبح مجھے فون آتا ایک بندہ آتا ہے ملانے کے لئے پولیس والا کہ آپ کو ساکم لنگڑا بلا رہا میری ساتھ والی بیرک میں ساکم لنگڑا تھا ہم بڑے کمرے میں تھے صبح میں اور ایک اور بندہ جو وہاں جاتے ہیں ساکم لنگڑے کے پاس تو ہم دیکھتے ہیں بڑی بیرک بڑی بیرک جیل قدمی کے لئے پھر چھوٹے سیل اس میں ہوتے ہیں تو اس میں ایک باہر پولیس والا کھڑا ہے ہاتھ باندھے یا ہاتھ باندھے میں کہوں گا یہ ہے چکر ہے یہ سٹیٹ ویڈی تا سٹیٹ ہے اچھا وہ دروازہ کھولا دروازہ کھولا آگے ایک اور کھڑا ہے پھر سفید چادر پڑی ہے وہ کھلا اور ایک بندہ نیچے لیٹا ہوا ہے لنگڑا ہے وہ موبائل اس کے پاس میں نے دیکھا میں نے پیسے اس کے پاس پڑے دیکھے میں نے اور بھی انامی نیرہ جاتا وہ جو تیل میں بدل جاتی ہیں چیزیں اچھا میں جب جیل میں گیا تھا میں کھانا میں گھر سے آیا کرتا تھا میں بانتی ہے کرتا میں جیل کا کھانا میں رہے نکتہ نظر سے میں شوہر ہے میں کو کافی دیر رہا ہوں اس کے ساتھ میں نے ٹیلی فون دے رہی ہے اس میں میں نے باتیں پورے اس سے نہیں فتح تھا کہ میں کیا چیز ہوں ٹیلی فون دے رہی ہے میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے بھوکر تال کر دی وہ الٹریجل ویڈیا پہ چل گئی بجرب کا دور ہے وہ الٹریجل ویڈیا پہ چل گئی اگلے دن صبح صبح مجھے پہ چل گیا ابھی تو وہ چلا گیا اگلے دن صبح صبح مجھے پھر اس میں ملایا تو میں گیا تو آگے دیکھا سوارا کچھی وہ باہر بڑھا تو مجھے کہنا کہ تم چیز کیا ہو کہتا میں ڈان کہتا میں ڈان یہاں گیا اور اس کو ٹرانسفر کر دیا غالبن بھاولپور اچھا وہ بڑی باتیں ہوئی ہیں وہ کہنا کہا اچھا جید آر آدمی تھا پتہ لگیا کوئی بندہ ہے پتہ لگیا کہ جزلے ایوال حالا دی ہے اور اس کے بعد میرا خالہ ہے میں جب باہر آیا تو چھ دنوں بعد اس کو مار دیا اس کا بھی پولس مقابلہ ہوا مار دیا گیا اس کو ٹھیک ہے میں جو کہ ڈان بھی دیکھ لیا میں یہ بھی دیکھ لیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تارک سلیم شیخ جسٹس آلی زیاب باجوا نے یہ پولس مقابلوں پر بقاعدہ ایک ججمنٹ دی ایف آئی انکوئری کر رہی ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا اس پر اس کیس کی اندر میں جو سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ٹھیک ہے میری درینہ میری خواہش بہت پرانی رہی ہے میں بڑے عرصے سے عواز ریس کرتا رہا ہوں پولس مقابلے روکنے کیسے ہیں کسٹوڈیل ٹورچر ایکٹ آ چکا ہوا ہے حراست میں جو آپ ٹورچر کرتے ہیں نا اس کیس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ پرچا ان لوگوں کے خلاف پولس والوں کے خلاف جن کے یہ کسٹوڈی کے اندر یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا جوڈیشل کمیشن کے اندر یہ ساری باتیں سامنے ہیں اور اصل حقائق سامنے ہیں میں چھوڑے میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا ایسا انشان ہے زیادتی کی بلکو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے ایک سبق بھی ہے شیخ صاحب ایک سبق بھی ہے کہ اس بچے نے چند ٹکوں کی خاطر جو رزک رابنے اس کو دے دینا ہے اس نے اپنا خاندان تباہ کر لیا یہ تربیت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جو سمجھی بیٹھے ہیں کہ یہ ایزی منی جو ہے نا وہ ایزی گو ہوتا ہے ایزی کام ایزی گو ہوتا ہے یہ بڑی صاف سی بات ہے وہ اپنی خاندان تباہ کر لیا بیوہ کر گیا ماں کی گود اجڑ گئی ادھر ماں کی گود بھی اجڑی وہ نہیں در ماں گئی کیا ہوا لفظ میں نہیں کہا جاتا گندی موت یہ پولس مقاملہ تو اچھی موت نہیں ہے اس طرح ہے تو ان کے تحقیق کے حوالے اور میں نے کئی دفع کہایا کہ میں تیار ہوں پبلک انٹرسٹ میں میں ایک کون سا فیس لیتا ہوں میں چاہتا ہوں مہاشرے میں صدھار پہلو اور شریف خاندان سے مجھے صدھار کی امید نہیں ہے پنجاب پولس مجھے آپ سچ بتائیں آج اتنا سا کرائم کرتے ہوگئے کبر آپ کو بھی ساروں کو دیکھتے ہوئے کوئی مہرد نظر آیا کنوکشن ریٹ آج کوئی آٹھ مرسند ہی ہے آمے سے ہم صحیح کر سکے بڑی باتیں ہم نے کی بہت سیاسی باتیں اور باقی سارے لیکن آپ نے تو ستیا ناز کر دیا نا ان فورسز کا کیا کرائم ریٹ کم ہوگیا کیا ڈگیتیاں کم ہوگئیں کیا چوریاں کم ہوگئیں کیا قتل کم ہوگئیں کیا ریب کم ہوگئیں سی آئی اے آرگنائز کرائم اس کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا آپ نے خود بھی کہا کہ بلاج قتل کیس میں یقینا بلاج بھی بیٹا تھا بلکل بیٹا ہے بیٹا ہے بلکل ہے بھائی تھا اور بہت ہی خوبصورت اور ملنسار نوجوان تھا یہ دوست کی شکل میں اس نے اس کے ساتھ دشمنی نبھائی یہ پولیس کی انویسٹیگیشن کہتی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے تھی جو اس نے کیا یہ پولیس کی انویسٹیگیشن ہے اب یہ حقائق تو نہیں ہے نہ کسی کوٹ نے کہا یہ کوٹ میں نہ یہ ڈیکلیر ہوا یہ پولیس کی انویسٹیگیشن کہتی ہے یہ تصویر کا ایک روخ ہے ایک روخ ہے ایک سو نو کی دفعات کے تحت جو شاید اس پر فعل نہیں ہوتی اس کے بارے میں نہیں پتا اتنی مصدقہ میں اطلاع نہیں دے سکتا اس کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے پھر چھے مہینے سے یہ جیل میں تھا ایسی کون سی ضرورت محسوس ہوئی ایسی کون سی عافت آن پڑی کہ اس کو جیل سے نکالا جائے کیا مفاد ہو سکتا ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے یہ آڈیو مقصد ہو سکتی ہے شيخس اب دیکھ میں